پوڑ دوار سے لگ بک تیرہ کلومیٹر دور مالنی ندی کے تٹھ پر چوکی گھاٹا استیت ہے اور کبھی اسی چوکی گھاٹا کے آس پاس کنواز سرم ہوتا تھا اور سامنے جو یہ ہے یہ مالنی ندی بہر رہی ہے مالنی ندی کا یہ مالنی ندی بڑی احتیاسک ندی ہے اور چریک ڈانڈا کے آس پاس سے نکل کر کے یہاں تک پہنچی ہے اسی ندی کے کنارے کنواز سرم بسا ہوا تھا پراشین کنواز سرم اور بتاتے ہیں کہ خاص کر ماہ بھارت کے انسار اس مالنی ندی کے دونوں طرف کنواز سرم بسا ہوا تھا اور ابھیجان ساکندلم کی بات مانے تو کنواز سی جو تھے وہ بسو بدیالے کے کلپتی تھے اور قریب دس ہزار بدیالے تھے یہاں پر پڑھتے تھے تو یہ سامنے چوکی گھاٹا ہے چوکی گھاٹا ایک چھوٹا سا مارکٹ رہا ہے اور وہ مارکٹ کبھی یہاں سے بدرینات کے لئے راستہ جاتا تھا جب دگڑڈا والا مارک نہیں تھا دگڑڈا منڈی سے پہلے جو پراشین مارک تھا اس چھیتر کا اور ادھر جو پسیمی اتر پردیش کے حصے کا کہ لوگ جب تیر سی یاترہ کے لئے بدرینات، قیدارنات، گنگوتری اور جمروتری جاتے تھے تو یہاں پر ایک چھوٹی سی منڈی تھی اس منڈی سے ہو کر کے اور وہ پوخال ہو کر کے اور آگے بڑھ جاتے تھے تو یہ بہت احتیاسی کا ستھل ہے اور خاص کر اس لئے کہ یہ اسی پراشین کڑڑو آسرم کے نکڑ بسا ہوا ہے جو کبھی بہت بڑا بشو بدیال ہے تھا چکرورتی سمرات بھرت کی جنوستھلی کڑڑو آسرم یہ ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ آسرم کے نام سے جو ہے اس ایک جمانے میں اتر پردیش کے مکش منتری ڈاکٹر سمپورنا ننگ کے نردیش پر تت کالین اس چھتر کے بیدھایک اور بن اپ منتری سری جگمون سنگھ نیگی کہ سمیں یہ بنی تھی سترہ نومبر انیس سو پچپن کو وہ اس اسطان پر پہنچے تھے یہ ایتیاسیت اسطان ہے اور اسی کے نام سے ہمارے دیش کا نام پڑا ہوا ہے لیکن بڑا درباگیا ہمارا ہے کہ ہم لوگ کڑڑو آسرم کا بکاس نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہم کچھ نہیں کر پائے کڑڑو آسرم کی گھور اپکشاہ سے یہ لگتا ہے کہ جو یہ آج کل چینل پہ چل رہا ہے بھارت انڈیا یہ سب نوٹنکی ہے یہ دکھاوا ہے یہ بھوٹ پٹورو راج نیتی ہے اور یدی اس میں سچائی ہے تو بھارت کے پردان منتری ہو اور چاہے بپکشی نیتا ہو ان کو کڑڑو آسرم آ کر کے دیکھنا چاہیے اور یہاں بیٹھ کر کے جو روج بولتے ہیں بیوین چینلوں میں یہاں بیٹھ کے بولیں تب لگے گا کہ آپ آسرم میں راشتہ وادی ہیں اور راشتہ واد کہاں پر کھڑا ہے راشتہ واد کے اول سبدوں میں نہیں ہیں راشتہ واد جمین پہ ہونا چاہیے جمین کا بکاس ہونا چاہیے جمین کے رہنے والے لوگوں کا بکاس ہونا چاہیے جمین کے مٹی میں راشتہ واد پیدا ہونا چاہیے تمہارے جو روج کے تھوٹلہ سبدوں کا جنجال ہے اس میں راشتہ واد نہیں ہے وہ کیول راج نیتی کیسٹمنٹ کا ایک پروگرام ہے